بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بہن اور بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں اولاد ہونے کے لیے ایک نہائیتی پاورفل وظیفہ لے کر آج ربا ہوں یہ صورت فاتحہ کا عمل ہے آج کا یہ عمل میری ان بہن اور بھائیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے بہت ہی زیادہ خاص ہے جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اس شادی کو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور مایوس ہو کر بیٹھ کے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری جوڑی بڑی جائے گی یہ نہیں اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت عطا کریں گے یہ نہیں کریں گے تو آج کا یہ عمل صرف دو دن اگر آپ صدفاتحہ کا یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس پریشانی کو خل کر دیں گے یہ آج کا یہ سچا واقعہ ایک ہماری بہن کی کارگزاری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور یہ عمل کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا ماہ ربی الاول کے خاص مہینے میں صرف دو دن انہوں نے صدفاتحہ کا یہ عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اگلے ربی الاول یعنی اگلے سارے ربی الاول آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک انہیں دو چروعہ بیٹی عطا کیے وہ بہت زیادہ خوش تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خاص عمل کو کرنے کی بدولت سے اور اس ماہ ربی الاول کی فضیلت سے اللہ پاک نے ان کی خالی چھولی کو بڑھ دیا تو اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد کی نعمت سے میروں میں اور بہت زیادہ علاج وغیرہ کروا چکے ہیں ان کا دوست کو بہن بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ماہ ربی الاول کے صدقے سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان میری بہن اور بھائیوں کی جو پریشان ہیں اللہ پاک اس کو حل کر دے اور انہیں نیک سالے اولاد جھے وہ عطا فرما دے تمام میری بہن اور بھائی کمنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے ہماری بہن لکھتی ہیں کہ اسلام علیکم اسلامی کیوٹر میں امید کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے میری شادی کو بیس سال ہوگے اور میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میری اولاد نہیں ہو رہی تھی جہاں پہ جاتی لوگ مجھ سے یہی پوچھتے کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی دین ہے اللہ پاک جسے چاہے بیٹے دے دے جسے چاہے بیٹیاں دے دے تو میں نے کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں چھوڑا جہاں سے میں نے علاج وغیرہ نہیں کروایا بہت زیادہ پریشان تھی کہ اللہ پاک کوئی ایسا موجزہ ہی مجھے دکھا دیں کہ میری خالی جھولی بھڑ جائے تو ایک دن جو ہے ربی الاول کا مہینہ تھا تو میں نے جو ہے آپ کی چینل کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے صدفاتہ کا عمل بتایا تھا میں نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ رب دو دن ہی کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا موجزہ دکھایا کہ میرا حمل ٹھہر گیا اور اللہ پاک نے اگلے ربی الاول سے پہلے پہلے میری جھولی کو بھڑ دیا تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اس عمل سے اللہ پاک نے جو ہے میری پریشانے کو حل کر دیا اور اللہ پاک نے مجھے بھی اولاد کی نمج ہے وہ عطا کر دی تو صدفاتحہ کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے صدفاتحہ کا جو ہے قرآن پاک کا آغاز صدفاتحہ سے ہوا صدفاتحہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ ایک سو مرتبہ صدفاتحہ کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں کوئی بھی اپنی حاجت کے لیے التجا کرتے ہیں تو رب کعبہ آپ کی مانگی دعا کو فوراں قبول فرما لیتے ہیں آپ کی دعا رد نہیں جاتی فوراں بارگاہِ الہی کی طرف پہنچ جاتی ہے اس لئے صدفاتحہ کو حاجت روائی کی سورہ بھی کہا جاتا ہے صدفاتحہ کو ہر مرض کی شفاق کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے یعنی اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے کسی بھی مرض میں آپ مقتلہ ہیں صدفاتحہ کو سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو روزانہ پیا کریں انشاءاللہ اس بیماری سے اس پریشانی سے اللہ پاک آپ کو نکال دیں گے تو آج کا عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ رب الاول کا ببرکت مہینہ آنے والا ہے اس ماہ مبارک میں آپ نے صرف دو دن صدفاتحہ کا یہ عمل کرنا ہے دو دن کوئی بھی دو دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے نماز اثر پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور قبلہ طرف مو کر کے صدفاتحہ جوے اس کو ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ ون ہنڈر ٹائم آپ نے صورت فاتحہ کو پڑھنا ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد ایک تسبیح ون ہنڈر ٹائم آپ نے استغفراللہ استغفراللہ کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ پاک سے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے یعنی آپ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں سگیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہیں اللہ پاک سے ان کے لئے معافی مانگیں اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے صورت فاتحہ کی آپ نے پڑھنی ہے پھر آپ نے جب آپ صورت فاتحہ کو ایک سو مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی دو نام یا وحابو یا مجیبو یا وحابو یا مجیبو ان دو ناموں کو اکٹھا آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد پر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے پورے یقین کے ساتھ اس کے علاوہ آپ نے دونوں دن چلتے پھٹتے اٹھتے بہرتے درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی جو بھی آپ کو چھوٹا درود پاک آتا ہے اس کا ورد آپ نے دو دن چلتے پڑھتے کرنا ہے پورا مہینہ بھی اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہیں سیاہین کہا جاتا ہے اگر کوئی بندہ رب الاول کی اس بابرکت مہینے میں دردباک کی قصد کرتا ہے جیسے ہمیں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے ہی وہ گھرانے جہاں پر دردباک کا ورد ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر محفلیں سجائی جاتی ہیں وہ گھرانے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے دردباک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ موجزہ یہ صورتحال دے کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے پیارے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کسی عمل سے خوش ہوں گے تو ہمارے لئے جنت کی آٹھ دروازیں کھل جائیں گے اور ہمارے لئے ہم برحمتیں ہی رحمتیں وہ نازل ہو رہی ہوں گی جو بھی آپ کو دردباک آتا ہے اس کا ورد کرنا شروع کر دیں تو عمل آپ نے دو دن کرنا ہے اثر کی نماز کے بعد صدفاتحہ کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے پہلے آپ نے تین دفعہ دردباک پڑھ لیا پھر آپ نے ایک تصویح استغفراللہ کی آپ نے کر لی اس کے بعد پھر آپ نے ایک سو مرتبہ صدفاتحہ کو پڑھ لیا پھر آپ نے اس کے بعد پھر ایک سو مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے یا وہابو یا مجیبو کو آپ نے پڑھ لیا پھر آپ نے تین دفعہ دردباک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنے ہیں یقینے کا عمل کے ساتھ اس امید کے ساتھ اس عمل کو کر کے اللہ پاک میری پریشانی کو ضرور حل کریں گے یہ عمل کیا اور اس کے بعد آپ نے دونوں دن جو ہے جو دو دن آپ یہ عمل کریں گے ان دو دنوں میں آپ نے چلتے پھٹتے سارا دن دردباک آپ نے اس کا ورد کرتے رہنا ہے اپنی پریشانی کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ دو دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہوگی جو بھی بڑا مسئلہ ہوگا وہ خل ہو جائے گا تو آج کا یہ عمل آپ پر خود بھی کریں اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ